مہر شاہ زین کو اپنی فکر کرتے دے کر آہستہ آہستہ شاہ زین کو بے قصور ماننے لگے گی لیکن پھر بھی شاہ زین کو معاف نہیں کر پائے گی دوسری طرح شاہ زین جب مہر کو اپنی ماں اور بہن کے لیے روتا دیکھے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ اس کے گھر والوں کے دل میں مہر کے لیے نفرت ختم کر دے تو ادھر علینا زین کے سامنے مظلوم بن کر اسے اپنے چنگل میں پسا لے گی اور زین علینا کو اپنا نام دینے کا سوچ لے گا